اسلام علیکم ایڈیوان آج میں لے کر آئی ہوں ویڈیو فور سکن کیر چونکہ گرمیاں آ چکی ہیں اور اکثر سن برن ہو جاتا ہے جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں تو اتنی شدید دھوپ کی وجہ سے سکن پر بھی ریاکشن ہو جاتا ہے اور اکثر جو ہماری سکن کا کلر ہے وہ دھوپ کی وجہ سے ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں ایک بہت ہی ریزنیبل ریمیڈی لے کر آئی ہوں اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو ڈیفرنٹ اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ بلیچیز تو ہر کو یوز کرتا ہے لیکن میں یہاں پہ اس کے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ اور ہلپفل انگریڈینٹس ایڈ کروں گی اور پھر ہم ریزرٹس دیکھیں گے سو لیٹس موووون جو لوگ نئے ہیں اس چینل پہ تو دونٹ فورگیٹ تو سبسکرائب می چینل میں اس طرح کی سکن کے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں آئی ہوپ اٹھوڈ بھی ہیلپ فور یو گائز سو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو یہ ہے ہمارے پاس کچھ پروڈکس جو کہ میں آپ کو مکس کر کے ایک آورال اس کی بنا کے دکھاؤں گی بلیچ کریم اور یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ ہم حالی کریم بلیچ کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ اور بھی کچھ پروڈکس ایڈ کریں گے ٹھیک ہے سمپلی what you have to do is کہ آپ کو کچھ چیزیں چاہیے جیسے ایک چھوڑا سا کونٹینر لے لیں اور اس کو مکس کرنے کے لیے کچھ بھی چمچ لے لیں یہاں پہ میں نے تتپک لے لی ہے یا برش لے لیں جس سے آپ کریم بلیچ کو فیس پہ پلائے بھی کر سکو بلکہ ہاتھوں اور پاؤں پہ اس کے علاوہ یہ آپ کریم بلیچ لے لیں کوئی سی بھی لے لیں اب میرے پاس یہاں پہ ہے پیچ کریم بلیچ اس سے پہلے بھی میں نے ایک گولڈن پرل کریم بلیچ کی آپ کو جو ہے ایک ریویو دیا تھا وہ بھی بہت اچھی ویڈیو رہی تھی اس پہ میرے آلموسٹ 10 کے ویوز آئے تھے تو اب ہم میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ڈیفرنٹ کریم بلیچ ٹرائے کرتی ہوں اور اس کا بھی ریویو دیتی ہوں آپ کو اب یہ جو بلیچ ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کا نکلے گا پیکٹ کریم کا اور ایک نکلے گا ایکسیلیریٹر کا کریم کے یہاں پہ سپیلنگ ہی ماشاء اللہ سینڈوں نے غلط دکھے ہمیں تو اس کے اوپر سارے انفرمیشن اس کی لکھی ہوئی ہے یہ ایکسیلیریٹر بھی 10 گرام کا پیک ہے اور جو کریم ہے وہ بھی 10 گرام کا ہی پیک ہے اس میں بہت تھوڑی سی کونٹیٹی ہوتی ہے یہ آپ ایک ہی دفعہ ایک گو میں ہی یوز کرو گے اس کو اور اس کی پرائز بھی 30 روپیز ہے چھوٹا سا میں نے پیک بائی کیا تھا کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس طرح کی تھی تو میں نے سوچے چلیں اس کو استعمال کرتے ہیں اور آئی وڈ ریکومنٹ کہ کبھی بھی کریم بلیچز کو اکیلے اس طرح سے یوز نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی اتنی اچھی ہائی کوالیٹی کی کریم بلیچز نہیں ہوتی اور فیس پہ تو بالکل بھی ان کو نہیں اپلائے کرنا چاہیے خالی اور اسے لیے میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزوں کی ایڈیشن کروں گی اور پھر ہم اس کو اپلائے کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کریم والے پیکٹ کو اٹھانا ہے اور اس کو اچھے سے نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں باقی چیزیں بھی ایڈ کرنی ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی بلیچ جو ہے وہ خالی فیس پہ اپلائے کرنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کرو گے نا تو آپ کا فیس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سینسٹیف جن لوگوں کی سکین ہوتی ہے نا بہت تو وہ اس طرح کے پروڈکس جو ہے مطلب ان کو سوٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کا فیس اور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ کریم بلیچ میں پہلے اس کو نکال کے پھر ایکسیلیریٹر ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد آپ نے ایڈ کر لینا ہے کوئی بھی لوشن یہاں پہ میرے پاس جانسنز بیبی کا لوشن ہے یہ بھی بہت ہی سوفٹ اور مویسٹرائزنگ ہے تو یہ اچھی کوالیٹی کا ہے تو آئی ام یوزنگ دس مویسٹرائزر ایڈ کرنے سے جن لوگ کی ڈرائ سکین ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑا سا یہ بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور لوشن کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا تو آپ ایڈ کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے اور بلیچ کریم جو ہے اٹس سلف ہی مویسٹرائزنگ سی ہوتی ہے لوشن کی طرح لیکن میں پھر بھی اس کو جب بھی لگاتی ہوں تو میں اپنا لوشن بھی ایڈ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد یہ ہرے پاس ارکے گلاب اور یہ تو ایسی ہی فیس کے لیے فیس کو فریش رکھنے کے لیے اس کو نریشمنٹ کے لیے گرمیوں میں حاصل پر بہت اچھا ہوتا ہے جب بھی آپ کی سکین آپ کو لگے کہ ڈرائی ہے گرمی ہے دھوپ سے آپ آ رہے ہو اچھے سے فیس واش کر کے اس کو دو تین سپرنکل کر سکتے ہو فیس پہ اور اس کے علاوہ میں اب بھی فیلحال کے لیے اس کو بلیچ میں بھی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ بھی جو ہے سارے انگریڈینٹس مل کے ایک اچھا ایفیکٹ دے دیں گے فیس پہ اور ہاتھ پاؤں پہ جہاں پہ بھی آپ بلیچ کو اپلائے کرو گے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جو ایکسیلیریٹر ہے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کم کونٹیٹی میں ڈالیں کیونکہ یہ ایکسیلیریٹر جو ہے ایک پاوڈر کی فوم میں ہوتا ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں کس کس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں انگریڈینٹس اگر پڑھیں گے تو اس میں نظر آ جائیں گے لیکن یہ بہت ہی تیز ہوتا ہے پتہ نہیں اسی کا ہی ساری بلیچ میں ایفیکٹ ہوتا ہے تو میں نے اکثر نوٹ کیا کہ جب بھی میں زیادہ ایکسیلیریٹر یا یہ پاوڈر ڈالتی ہوں بلیچ میں تو سکن آپ کی جلن ہونا شروع کر دیتی چمانا شروع کر دیتی ہے تو اسی لئے اس کو جب بھی آپ نے اگر چہرے پہ لگانا ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ اس کو کم کونٹیٹی میں لگائیں پھر آپ کا جو فیس ہے وہ برن نہیں ہوگا ایسے جلن سی فیل نہیں ہوگی ہاتھ اور پاؤں پہ جب لگانا ہو تو دوبارہ سے ایکسیلیریٹر کو ایڈ کر لیں تو ہاتھ پاؤں کی سکن تھوڑی کم سینسٹیو ہوتی ہے لیکن آئی وڈ سجسٹ کہ آپ لوگ زیادہ اچھی چیزوں کا استعمال کریں لوشن ایڈ کر لیں کریم بلیچ ایڈ کر لیں لیکن یہ جو ایکسیلیریٹر یا پاؤڈر ہے یہ مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ایک تو یہ بہت ہی مجھے جلن ہوتی ہے جب میں سکن پہ زیادہ کونٹیٹی میں اپلائے کرتی ہوں تو اسی لئے میں پھر اس کو بہت ہی کم کونٹیٹی میں ایڈ کرتی ہوں اور باقی ساری چیزوں کے میں کوشش کرتی ہوں جو اچھی انگریڈینٹس والی چیزیں ہیں ان کو زیادہ ایڈ کر لیتی ہوں جو مین چیز ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی اگر فیس پہ اپلائے کرنی ہے بلیچ تو پہلے ویزلین لے لیں اور اپنے جو ہے لپس کے قریب ناک کے قریب اور پلکوں کے قریب جو ہے اس کو اپلائے کر لیں ویزلین کو جہاں جہاں ویزلین اپلائے کرو گے یعنی کہ جو سنسٹی ویریاز ہیں وہاں پہ بلیچ کا ایفیکٹ نہیں ہوتا تو فیس پہ آپ ان جگہوں پہ ویزلین اپلائے کر لیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بال بھی پھر سائیڈ گولڈن ہونا شروع ہو جاتے ہیں ماتھے پہ بھی تو اس طرح تو وہ آپ اس لائن پہ اتنی اتنی ویزلین اپلائے کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے جب آپ مکس کر لوگے پھر آپ نوٹ کرو گے کہ یہ نا بلیچ تھوڑی سی پھولنا شروع کر دیتی ہے یعنی کہ وہ جو ایکسیلریٹر آپ ایڈ کرتے ہو وہ اچھے سے ریاکٹ کر کے نا بلیچ میں ایڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے فوراں پاودر بھینگتے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں ایڈ کرتے ہی اپلائے کرنا نہیں شروع کر دینی بلیچ کو پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے سیٹل ہونے کے لیے چھوڑ دیں تو اب میں نے پانچ منٹ ویٹ کیا اور اس کے بعد میں اس کو اپلائے کرنا شروع کر رہی ہوں اپنے ہاتھ پہ میرے پاس برش نہیں ہے جس سے میں بلیچ کو اپلائے کر سکوں بکوز آئی آمین مائی ہوسٹل اور میں وہاں پہ ہی ویڈیو بنا رہی تھی تو اسی لیے اس کو میں اپنے ہاتھ سے ہی اپلائے کر رہی ہوں تو اگر آپ لوں کے پاس برش ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اب بھی جو ہے بلیچ اپلائے کرتے وقت فوراں سے ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی اور ٹھک ٹھک بھی لگتی ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی لے لیں اور پانی کے ڈروپس اس پر ڈالیں یا ارکی گلاب دوبارہ سے سپرنکل کر سکتے ہیں تو وہ بلیچ بڑے اچھے سے سمودلی آپ کی سکن پر سیٹل ہو جائے گی اور پھر آپ نے اس کو اچھے سے اپلائے کرنا ہے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ اپنے ٹکنوں پہ اچھے سے لگا لیں جو جو ایریاز آپ کے بلیک آپ کو فیل ہوں گرمی کی وجہ سے ہاتھوں کی انگلیاں کلر تھوڑا ڈال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے سکن کا بہت ہی حالت حراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ امریلا لے کر باہر نکلا کرو یہاں پہ آپ یونیورسٹی میں میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری لڑکیاں امریلا یوز کرتی اتنی دھوپ میں ہمیں بہت چلنا پڑتا ہے تو اسی لیے میں بھی یوز کرتی ہوں اور اس کی وجہ سے بھی بڑی مدد فائدہ رہتا ہے کہ دھوپ جو ہے ڈائریکٹ ہاتھوں پہ پاؤں پہ اور فیس پہ نہیں پڑتی پاؤں پہ تو خیر آپ سوکس پہ غیرہ بھی پہن سکتے ہو تو بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ جب تک آپ باقی سکن کیئر اور باقی خیال نہ کرو گے تو ڈائریکٹ بلیچیز اپلائی کیا جاؤ گے تو وہ بھی جو ہے ہماری اس کے سکن کیلئے اتنی بینیفیشل نہیں ہے جو بلیچ ہے میں اس کو بہت ہی لاسٹ ریزورٹ پہ لگتی ہوں مہینے میں کبھی ایک دفعہ کرنی ہوتا میں کرتی ہوں صرف میں آپ کو ریمیڈی بتا رہی تھی کہ آپ نے کرنی کیسے ہے کیونکہ میں ریکومنڈ نہیں کرتی بلیچیز اور یہ لوکل کریمز کو اپلائے کرنا زیادہ اپنی ڈیلی سکن کیئر روٹین میں تو میں بالکل بھی ان کو ایڈ نہیں کروں گی اس کے بعد جب آپ نے اس کو لگا لی پندرہ سے بیس منٹ صرف پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہی آپ نے لگانا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے دھو لینا ہے اور جب آپ دھو کے آو گے واپس تو اس کے بعد بھی آپ لوشن اور الکی گلاب اپنے سکن پہ لگا سکتے ہو تاکہ اچنگ نہ ہو چیز میں نے یہ بھی نوٹ کی ہے کہ جب بھی بلیچ اپلائے کرو اور اس میں زیادہ ایکسلیورٹر ہو تو اچنگ بھی ہوتی ہے جلن بھی ہوتی ہے پتہ نہیں ابھی کون کونسی اس طرح کی بلیچز ہیں جو اس طرح کا ایفیکٹ دیتی ہیں بھٹ یہ والی جو میں نے کریم بلیچ ایڈ کی تھی اس سے تو مجھے ہوئی تھی فیل تھوڑی سی اچنگ اگر میں اس کو ریزلٹس وائز ریٹ کروں تو یہ ایٹ بار ٹین ہے کیونکہ یہ واقعی سکن کو صاف کر دیتی ہے اگر میں نے صرف ایک دفعہ اس کو اپلائے کیا تھا اور میں نے ون منت کے بعد بلکہ میں پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد اپلائے کر رہی ہوں تو مجھے اس کے ریزلٹس ملے تھے سکن پہ اگین ایڈ اگین میں یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ بلیچ اپلائے کرنے کو اووائیڈ کریں کیونکہ بلیچ اپلائے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں اوور نائٹ یا ایک ہی دن میں جو ہے آپ گورے چٹے ہو جاؤ گے ایسا کوئی سین نہیں ہے بلکہ الٹا آپ کی سکن اور خراب ہوگی آپ لوگ واقعی اپنی سکن کا خاص خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اچھے پروڈکس یوز کیا کریں میں بار بار یہی ریکمینڈ کرتی ہوں بلیچز کے پیچھے مت بھاگا کریں لوکل پروڈکس کے پیچھے نہ بھاگا کریں اچھے فیس واشز اچھے موائسٹرائزر اس طرح کی چیزوں پر پیسہ انویسٹ کریں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی ہی کہ بہت مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدتی ہیں بہت ساری برینڈز ہیں جو بہت ریزنیبل آپ کو یہ والی چیزیں دیتی ہیں جیسے پونڈز کے فیس واشز ہو گئے پونڈز کے ہی موائسٹرائزرز ہو گئے یہ والی چیزیں آپ کو فائیو ہنڈرڈ ٹو سکس ہنڈرڈ کے راؤنڈ باؤٹ مل جائیں گی سارے پروڈکس تو آپ ان پر انویسٹ کر کے ان کو ڈیلی بیسز میں اپنی سکن کیر میں ایڈ کریں نہ کہ روز روز آپ سکن کیر کرتے نہیں باہر جاتے وقت سن بلوک لگاتے نہیں اور بعد میں جی اینڈ پہ کوئی فنکشن آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا یا ڈیلی بیسز پہ یا ہفتے میں آپ لوگ بلیچز لگانا شروع کر دو تو یہ آپ کی سکن کو الٹا اور خراب کریں گی اور ایک بات اور میں نے نوٹ کی ہے کہ بلیچ جب آپ فیس پہ اپلائے کرتے ہو اس بندے کو سوری عورت کو اس لڑکی کو جب دھوپ میں دیکھتے ہیں تو اس کے بال مجھے گولڈن نظر آتے ہیں اس کے فیس سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گندی سی بلیچیں یہ کریم اپلائے کرتی ہے تو اکل مندی سے اپنے سکن کیر کیا کریں ہر چیز لگانے والی نہیں ہوتی فیس پہ اور تو وغیرہ کے بیچھے آنٹیوں کے پیچھے مت بھاگا کریں اچھی چیزیں استعمال کیا کریں تو آج کی ویڈیو یہی تھی آئی ہاپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے کوئی بھی چیز من سے پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں